اس وقت سبھی جماعتیں سادر سلسہ مذاکرات کی اہامی ہیں شہباز شریف ہوں یا پھر عمران خان صاحب ہوں یا پھر پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہوں سراج الک صاحب اس کے لیے کوششیں کر رہے اور وہ کہہ رہے کہ یہ سیاستدان آپس میں مل کر بیٹھے خالصتن سیاستدانوں کا مسئلہ ہے اور یہ مل کر مسائل کو حل کریں موجودہ سیاسی صورتحال میں آپ کو معاملات کچھ بہتری کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دیکھئے مجھے تو بہت سے دیگر پاکستانیوں کی طرح تھوڑا سا ٹیلیویزن کا اور پولٹکس کا ناریٹیو دیکھ کے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہم نے رولہ ڈالا وہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب بھی مذاکرات چاہتے ہیں وہ شباز شریف صاحب بھی مذاکرات چاہتے ہیں وہ جو ان کے دائیں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی مذاکرات چاہتے ہیں وہ جب کرسی کے پیچھے پیٹھے ہوئے تھے وہ بھی مذاکرات چاہتے ہیں دروازے کے پیچھے کڑے تھے وہ بھی مذاکرات چاہتے ہیں دیکھ مذاکرات کوئی بھی نہیں کر رہا مذاکرات کوئی بھی نہیں کر رہا کیونکہ درمیان میں دو یا تین لوگ اس طرح کی ہیں دیکھیں ہمیں ایک دوسرے کو اور سب سے زیادہ قوم کو بے فکوف بنانا بند کر دینا چاہیے اگر نوے پچانمے فیصد پولیٹیشنز مذاکرات واقعی چاہتے ہوتے تو مذاکرات ہو چکے ہوتے ہیں اگر لوگ وہ لوگ جو دست بدستہ سربخم لنڈن کے دربار میں یا رائیونڈ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں اگر وہ لوگ واقعی بطور سیاستدان الیکشن چاہتے ہوتے تو اس ملکہ در الیکشن ہو چکے ہوتے ہیں یا الیکشن کی طرف ہم گامزن ہوتے وہ فیصد صاحب نے فرمایا نا کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں اُت میں وہ کہتے ہیں کہ آئیے ارض گزاریں کہ نگارِ ہستی زہرِ امروز میں شیرینیِ فردہ بھر دے جن کو تابِ سخن باریِ ایام نہیں ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے اگر ان لوگوں میں واقعی دم ہوتا اگر ان کی سیاسی باتیں جو ہیں عوام کا درد جو ہے مجھے بھی بڑا درد ہے وہ جو لندن میں بیٹھا ہے اس کو بھی بڑا درد ہے وہ جو دبائی میں اس کو بھی بڑا درد ہے ساری ساودی ارب میں تو ہمیں یہ والی باتیں لوگ اب اس بات کا یقین نہیں کرتے یہ بیانی ہے اور سٹینڈ پوائنٹس اور ٹاف ٹائمز یہ اب رہ گیا ٹوٹل پانچ ایک سو ہزار دو ہزار بندوں کی کہانی ہے جی ساتھ رسول صاحب عوام اس بات پہ یقین نہیں کرتی کیا کسی کا خیال ہے کہ مولانا صاحب نواز شریف صاحب پی ڈی ایم ریاست کے جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں الیکشن کمیشن کیا کسی کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں جتنے مرضی بیانات دیتے رہیں یہ تو ایسی ہے کہ ایک بندے کو بغیر وجہ کے میں کہوں کہ میں یہاں سے اٹھنا چاہتا ہوں بس مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو بھئی کسی نے پکڑا ہی نہیں ہو آپ کو اگر آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو الیکشن کرا دیں لیکن اس پہ کنسنسز ہو جائے گا نا لوگوں کو پیفکوف بنانا بند کریں